ایک ہنفی عالم اور آپ کے استاد ڈاکٹر اسراء رحمہ اللہ کا موقف ہے اچھا یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں اسراء کے سوال لکھیں آپ کے استاد حالانکہ اس کے بیر بھی لکھا جا سکتا تھا کہ سورہ جمعہ میں امام انیفہ رحمہ اللہ کا ذکر آیا ہے اور اس حوالے سے سی بخاری میں بھی ایک حدیث موجود ہے سیدنا سلمان فارسی کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے بھئی میرا موقف یہ ہے کہ یہ وہ ہنفی عالم اور ڈاکٹر اسراء صاحب رحمہ اللہ جو میرے استاد ہیں دونوں کا موقف بلکل باطل ہے فیبریکیٹڈ ہے گھڑا ہوا ہے قرآن پاک میں کہیں ماں انیفہ رحمہ اللہ کا ذکر نہیں آیا یہ جس آیت سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں نا وہ سورت الجمعہ کی آیت ہے جس کے کونٹیکسٹ میں یہ حدیث بخاری نہیں مسلم میں بھی موجود ہے صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے اور مشکات میں آپ کو تیسی جلد میں صحابہ اکرام کے جو فضائل والا چپٹر ہے نا اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی آپ اس کو ایک دفعہ خود بھی پڑھ لیں نا ڈاکٹر اسرار صاحب اور ہنفی علماء کے کہنے پرنا نہ مان لیا کریں ایک دفعہ ہمت کر کے خود بھی کھول کے پڑھیں کہ کیا قرآن پاہ میں ماں انیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں یا اس کی تشریح کے اندر کسی مفسر نے ان کو داخل کرنے کی کوشش کی بھی ہے کہ نہیں جلال الدین سیوتی کے بیرے میں آتا ہے کہ انہوں نے داخل کیا انہوں نے تو بہت کچھ دین میں داخل کیا ان کو تو آپ چھوڑ دیں آپ قرآن و دیس سے بات کریں وہ ہمارے لئے دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کتاب و سنت کی دلیل سامنے پیش کریں یہ سورت الجمعہ کی جو آیت ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی اللہ ہے جس نے امیین میں سے اہلِ عرب میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پہ اللہ کی آیات راوت کرتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور اس نبی کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے اور ابھی ان کے علاوہ اور لوگ ہیں جو ابھی ان کو آ کر نہیں ملے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے یہ جو پورشن ہے نا کہ صحابہ کو ابھی کچھ لوگ آ کر ملیں گے یعنی تابعین جو بعد میں اسلام لے کر آئیں گے اس کے کانٹیکش میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بیٹھے بیتے ہیں اور حضرت ابو عریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو تلاوت کر کے کہ ابھی کچھ اور لوگ ہیں جو صحابہ کے ساتھ آ کے ملیں گے وہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی صحابی نہیں بنے ہیں اور تابعین بھی ہو سکتے ہیں حضرت سلمان فارسی کے کندے پہ آف سلسل نے ہاتھ رکھا اور فرمایا دین اگر سریعہ ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اسے حاصل کر لیتے ہیں یہ حضرت سلمان فارسی کی تعریف کی تھی کہ کہاں سے سلمان فارسی پرشین امپائر سے اٹھے فارس ایران کا پرانا نام ہے فارس فارس سے اٹھے اور پہلے وہ آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر نبی الاسلام کا ذکر خیر سنا تو آ کے مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیا تو نبی الاسلام نے ان کی تعریف کی کہ اگر دین سریعہ ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو یہ اہل فارس اس نے سمجھدار ہیں یہ دین تک پہنچی جاتے جس نہ کہ سلمان فارسی پہنچ گیا یہ آپ کے بابوں کے مارے میں دی تھی بات آپ نے گسیٹ کے داخل کر لی کیونکہ آپ کو اجتحاد کا بوش ہو گئے نا پہلے تو لوگوں کو بتائیں یہ سلمان فارسی کی تعریف کی تھی اور اس میں آپ کے لئے بھی جواب ہے منہوں لوگ کہندہ نے اے جناب پہلے بریلوی سی پھر دیوبندی ہویا پھر اہل ادیس ہویا پھر فلانا ہویا ان کا دیانی ہو جائے گا تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں مسلمان فارسی پہلے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر مسلمان ہوئے اور اگر آپ کے زمانے میں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں انہیں نے قدیانی ہو جانا ہے تو سلمان فارسی قدیانی نہیں ہوئے تو انجینئر صاحب بھی نہیں ہوندے بے فکر ہو وہ اپنے بابیانوں کو انجینئر کی تھی بھی کرتی ہے ایک جملے بھی فیل ہو گئے ہیں تو آڈے سلمان فارسی نے بھی چار مذہب بدلے ہیں تو مسلمان ہی مر رہا ہے اللہ دے فضل اللہ ایسی بھی انشاءاللہ مسلمان ہی مر آنگے پکی پکی نال نال ٹھیک ہے کیونکہ رمضان تازہ تازہ ختم ہویا ہے نا پکیاں تھوڑی جی کٹھیوں ہی ہیں نا وہ نال نال دینی ہیں اے دی جو اے مسئلہ بھی نکل دا ہے جناب اچھا دوسرا امام حنیفہ رحمہ اللہ تو فارس کے رہنے والے ہی نہیں تھے یہ جھوٹ ہے وہ افغانی تھے پتھام تھے یہ بلکل جھوٹ بول ہے ان سے پوچھیں جو definitely ایران کے نانے ہم ان کو بتاتے ہیں میرے بھائی وہ اپنا کتابیں چھوڑ کے یہ امام مسلم صحیح مسلم ان کی مجود ہے امام مسلم کا پورا نام کیا ہے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفہ 261 ہجری قشیریہ آج بھی ایران کا شہر ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں اور جس کے نام کے ساتھ قشیریہ آ رہا ہے اس میں تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے یہ فضیلت لگاتے ہوئے کہ اگر سلمان فارسی بھی یہ فضیلت لگنی تھی تو میرے نزدیک اگر اس کے بعد کسی بندے کے اوپر فضیلت لگانی ہے نا اہل فارس میں سے تو وہ امام مسلم ہے جو قشیریہ کے رہنے والے تھے آج بھی قشیریہ اور ان کی کتاب بھی ہمارے سامنے موجود ہے جن اماموں کے آپ نام لینے ہیں ان کی تو کوئی کتابیں بھی ہی دیس کی موجود نہیں ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا اگر آپ نے انجیکٹ کرنا ہی ہے تو امام مسلم کا نام لیا کریں کہ یہ ہیں جن کے بارے میں آیا ہے ویسے تو اور میں آپ کو ایک شغل کی بات بتاؤں سات آٹھ سال پہلے ہماری اس اکیڈمی میں قادیانی آئے اور انہوں نے یہی عدیث غلامت قادیانی کے اوپر لگا دی آپ ایران ہوں گے ان کا جی غلامت قادیانی بھی پیچھے سے فارس کے رہنے والے تھے اور ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور بخاری میں بھی میں کہا ہا ہا سبحان اللہ ساڑھے انفی پرا کہندے نے امام انفی پرا ذکر ہے اور ساڑھے انسانی رشتیج پرا مذہبی رشتیج نہیں قادیانی اوہ کہندے نے کہ یہ غلامت قادیانی صاحب دے بارے چاہے تو میرے پاہی دوئے جڑے نے دوئے داوئے چھوٹے نے اگر کسی کے بارے میں ہے تو سلمان فارسی کے بارے میں ہے تعویل خاص کے اعتبار سے اور تعویل عام کے اعتبار سے امام مسلم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جو واقعی وہاں کے تھے امام عنیفہ رحمہ اللہ پتھان تھے اور پتھان ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے مطلب نعوذ باللہ افغانستان کے رہنے والے تھے امام ابودود اور امام ترمز یہ دونوں افغانستان کے ہیں ترمز آج بھی افغانستان کا شہر ہے لیکن فارس کے اوپر آپ نے لگانا ہے تو وہ امام مسلم کے اوپر لگتا ہے لہٰذا یہ میں نے جواب دے دیا